الڈی اے آفیس نور ٹاؤن میں منقضہ اجلاس کی صدارت چیرمن الڈی او ڈی سیو نسیم صادق نے کی اجلاس میں ڈی جی الڈی اے اہد خان چیما، ایڈیشنل ڈی جی مریم کیانی، نور ٹاؤن کے ایڈمنسٹریٹرز، محکمہ ہاؤسنگ، خزانہ اور پلاننگ کے ممبران شریک ہوئے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ درائے راوی کے دونوں کناروں پر ریور راوی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے تحت تین تیس کلومیٹر کے علاقے میں آلہ درجہ کے رہائشی، کمرشل، اداراجاتی، ثقافتی اور تفریحی زون بنایا جائیں گے ان صبح پر کام شروع کرنے کے لیے ڈیریکٹر جنرل الڈی اے کی زیر نگرانی، اربن پلاننگ ٹرانسپورٹ، انجینرنگ، وارٹر انجینرنگ، فنانس اور دیگر شعبوں کے ماہرین پر مشتمل سوسی شعبہ سٹریٹیجک پالیسی یونٹ قائم کیا جائے گا اس پروجیکٹ کی نگرانی چیئرمن لاہور رنگ روڈ آثورٹی کی سربراہی میں کام کرنے والی سٹیرنگ کمیٹی کرے گی جس کے دیگر ارکان میں کمیشنر لاہور ڈیویزن، چیئرمن پی این ڈی، محکمہ خزانہ، ہاؤسنگ اور آب پاشی کے صوبائی سیکیٹریوں اور چیف ایگزیکیٹیف آفیسر اربن یونٹ کے نمائندے شامل ہوں گے لٹی اے گووننگ بارڈی نے فیروسپور روڈ پر چالیس ہزار کنال رکبے پر نئی رہائشی سکیم شروع کرنے کے لیے پرائیویٹ ڈیولپنٹ پارٹنرز کے انتخاب اور ان کے ساتھ معاہدے، کنسلٹنٹس کے تقرر اور سکیم میں مزید رکبہ شامل کرنے کی بھی منظوری دے دی ہے